بھی ہاہاکار مج گیا ہے آکاشی بجلی گرنے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی دس سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اتر پدیش کے چندولی میں آکاشی بجلی گری وجر پاتھ ہوا جس کے چلتے چھے لوگوں کی موت ہو گئی دس سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اکثر بارش کے دنوں میں کوشش کریں کہ کسی سائے کے نیچے ہوں پیڑ کے علاوہ جس سے کی آپ بجلی کی مار سے بچ سکیں یہ بجلی کتنی جان لے واہ ہے چندولی سے آ رہی خبر اپنے آپ سامنے رکھتی ہے جہاں چھے لوگوں کی موت ہوئی اور دس لوگ گھائل ہیں موسیقی آج جو ہے دوپر چار بجے کے بعد اور سام چھے بجے کے ویچے موسم کافی خراب تھا اور کئی جگہوں پر آکاشی بجلی گرنے کی گھٹنائی جو ہے سنجان میں آئی ہیں اس میں اپنے جنپد میں ابھی تک کل چھے لوگوں کی مرتی کی سوچنا ملی ہے اس میں تین جو ہے مغل سرائے تھانا چھے ترکے ہیں دو ویکتی اس میں علی نگر تھانا چھے ترکے ہیں اور ایک ویکتی جو ہے وہ کندوا تھانا چھے ترکا ہے مغل سرائے میں جو تین لوگوں کی مرتی کی سوچنا ہے اس میں ایک ویکتی کی باڈی ابھی نہیں ملی ہے کیونکہ وہ گنگا نادی میں اس سمیں ناؤ پہ تھا اور اس کے مرتی کے سمیں وہ پانی میں گر گیا تو ابھی اس کی باڈی کی تلاس کرائی جا رہی ہے جو ہے ہمارے سیوگی امیش ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ چندولی سے اس وقت جڑ رہے ہیں چندولی میں موسم کو لے کر اس وقت خالات کیا ہے بتائیں جی میں آپ کو بتاؤں چندولی میں حالانکہ باریس تو بہت زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہلکی باریس میں ہی کل بجلی اور بجلی اور بجلی پر آپ کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں چندولی میں چھے لوگوں کی درد ہو گئی ہے اور لگ بگ ایک ڈرزن کے آس پاس لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہے رو سکتے ہمارا اس وقت ٹوٹ رہا ہے تقنیقی دکت آ رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں ایک بار پھر چندولی سے آ رہی ہے اس خبر کا رکھ کر لیتے ہیں چھے لوگوں کی آکاشی بجلی یعنی وجرپات ہونے سے موت ہو گئی ہے دس لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں موسم بری طریقے سے بگڑا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے پانی جگہ جگہ جمع ہو رہا ہے منسون کا وقت راحت تو لاتا ہے تاپمان سے لیکن پھر وہ لوگوں کے سامنے اس طریقے کے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے بارش کے ساتھ آکاشی بجلی چمکی اور پھر گری الگ الگ جگہ گری ان بجلی سے چندولی زلی میں چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے اور اب اس وقت آ رہی ایک اور اگلی بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں یہ بھی موسم سے جڑی ہوئی بارڈ بارش سے جہاں پر پر پرطاب گڑھ سے آ رہی ہے خبر اور پرطاب گڑھ میں بھی بارش کے ساتھ بجلی گری ہے جس سے تانڈب ہوا ہے یہاں پر آکاشی بجلی یعنی بجرپات ہونے سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے الگ الگ تھانہ کشتروں میں ان گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جو جانکاری اب تک سامنے آ رہی ہے پچھلے تین دنوں میں کل ملا کر چودہ لوگوں کی آکاشی بجلی گرنے سے موت ہو گئی ہے ایک دن میں کل گیارہ لوگوں کی موت ہوئی اور ایک ہی دن میں کل چدولی میں بھی چھے لوگوں کی موت ہوئی یعنی سترہ لوگوں کی موت آس پاس کے علاقوں میں آکاشی بجلی گرنے سے خوئی ہے لہٰذا موسم مانسون میں کتنا خراب ہو سکتا ہے یہ اس خبر سے سمجھ میں آ رہا ہوگا پتاب گڑھ کے پانچ الگ الگ تھانک شیطروں کی بات ہے جہاں پر آکاشی بجلی گری اور اس سے گیارہ لوگوں کی ایک دن میں ہی موت ہو گئی ہے شیمون ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں پتاب گڑھ سے زیادہ جانکاری کے ساتھ شیمون وستار سے بتائیں اس گھٹنا کے بارے میں دیکھئے پتاب گڑھ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پورے سال میں اگر دیکھا جائے تو پتاب گڑھ میں چھ سات موتیں ہوتی تھی بجلی گرنے سے لیکن اس بار ایک دن میں ہی گیارہ موتیں ہوئی ایک ابھی جو انجر بتایا جا رہا تھا جھلسہ ہوا تھا دیم سنجیورنجن نے ابھی بتایا کہ اس کی بھی موت ہو گئی یعنی کل اگیارہ کے ساتھ بارہ موتیں ہوئی اس کے پہلے ایک دن دیکھا جائے منگلوار کو تو تین لوگ بجلی کی چپیٹ میں آنے سے مرے تھے سب سے بڑی بات ہے کہ دیم کی طرف سے یا پرساسن کی طرف سے ساسن کی طرف سے جو ڈوائیجری جاری کی جاتی ہو یہ جاری کی جاتی ہے کہ کھیتوں کی طرف نہ جائے جنگل کی طرف نہ جائے باگ کی طرف نہ جائے شورتشت مکان میں رہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس بار جو بجلی گرنے سے چپیٹ میں آ رہے ہیں لوگ جیسے برامدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بھی چپیٹ میں آ رہے ہیں جیادہ تروں لوگ چپیٹ میں آئے 11 لوگوں کی موت جہاں تھی وہیں جو ایک انجر تھا آج اس کی بھی موت ہو گئی یعنی 12 موتوں کے ساتھ 3 موتوں کو جوڑا جائے تو 15 موتیں اب پرتاب گھر میں ہو گئی بجلی کی چپیٹ میں آنے سے دو دن سے ڈیم کی طرف سے ڈوائزی جاری کی گئی ہے کہ شورتشت رہے لوگ سعودھان رہے اور گھروں میں رہے لیکن پرتاب گھر میں دیکھا جائے تو باریس کا کوئی علاقہ نہیں ہے بار پرباویت علاقہ نہیں رہا شیمون ایک بار پھر سے سنکھا بتائیے کیا کل 11 کی جگہ 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے بجلی گرنے سے دیکھئے کل 11 لوگ مرے تھے ایک انجر تھا ابھی اس کی موت ہوئی ہے میڈٹر کالیز میں ایسا ڈیم سجیورنجل نے پریس نور جاری کر کے ابھی جسٹ بتایا ہے یعنی 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے پرتاب گھر میں کل کے دن بجلی گرنے سے اور ساتھی چندولی کی بھی خور ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی چندولی میں 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے 10 لوگ غائل ہوئے ہیں چندولی سے میرے سعیوگی میرے ساتھ اس وقت ابنیش تیواری لگاتار جڑے ہوئے ہیں ابنیش یہ حالات کیسے پیدا ہوئے موسم ویباد کا کیا کہنا ہے کہاں تھے لوگ جو بجلی کا شکار ہوئے جی میں آپ کو بتاؤں جس میں دو بھائی جو تھے چسیرے وہ بھائیں شرائے رہے تھے ایک اور بیکٹی جو تھے وہ کھیت میں میڑ بندی کر رہے تھے جبکہ دو بیکٹی ایسے تھے جو ناو پہ مچھلی مار رہے تھے ایک بیکٹی کی تو موت ہو جاتے ہیں ناو پہ یہ دوسرا بیکٹی بجلی کے ارنے کے بعد جو ہے وہ ندی میں گنگا ندی میں جا گرتا ہے ابھی بھی اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہیں ملی تو کھل ملا کے اگر دیکھا جائے تو سارے لوگ گھر کے باہر تھے کچھ کچھ کام کر رہے تھے چاہے بہن شرائنا ہو میڑ بندی کرنا ہو کہتوں میں ہو اور باقی جو گھائر بھی ہیں وہ کہیں نے کہیں گھر کے باہر تھے پینڈ کے نیچے تھے جس سے کہ اس طریقے کی حالات بنے اور یہ دیکھنے کو ملا تو جو ایڈوائیجری ہے اس کو پلپیر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں رہیں سرکشیت رہیں اور اسپیسلی ہرے پینڈوں کے نیچے نہ رہیں جس سے کہ بجلی کے جو پرکوپ ہے اس سے بچا جا سکے بجلی کے پرکوپ پر بچا جا سکے لیکن موسم ویبھا کیا کہہ رہا ہے کیا استطیق ہے چندولی میں آج اور آنے والے کچھ دنوں میں چندولی کے اگر بات کرے تو یہاں پہ باریس بہت زیادہ نہیں ہوئے لیکن جو کل موسم خراب ہوا تھا چار بجے سے چھ بجے کے بیچ پہ یہاں پہ بہت زیادہ بجلی گھڑ دیکھنے کو ملی اور اسی درمیان جو یہ حادثہ ہوا جس میں کی چھے لوگوں کی موت ہوگی اور درجن بھر سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گھائل ہیں جنہیں علاج کے لیے جیلا اسپطال سمیت بھین جگہ جگہ کے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جگہ جگہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا آپ نیش بتا رہے ہیں تو یہ چندولی اور پرتاب گھڑ یہ دو جگہ سے ہم لگاتا ریپورٹ آپ کے سامنے رگ رہے ہیں ایک ہی دن کی بات کریں تو کل کے دن میں بارہ لوگوں کی موت پرتاب گھڑ میں ہوئی بھی آکاشی بجلی سے اور کل ہی چندولی میں چھے لوگوں کی موت ہوئی